اسلام ناظرین میں ہوں اسید علی تور اپنے پروگرام اسید تور انسنسڈ میں آج جو ہم آپ کے لئے خبر لے کے آ رہے ہیں وہ خبر ہے کہ کس طرح سے میاں نوازشیو صاحب کا سیاسی کیریٹ ختم ہوا اس کے بارے میں جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع ہیں وہ کیا باتیں کر رہے ہیں ان کا کیا ہے اس کے اوپر آپ کہہ لیں ورجن اور اسی طرح جو نون لی کے اپنے اندرونی ذرائع ہیں ان سے بھی ہماری بات ہوئی وہاں پر کیا موقف ہے کہ میاں نوازشیو صاحب کیا ہوا کیوں ہوا لیکن اس تمام ڈاٹس کو کنیکٹ کرنے سے پہلے جو چیز ہے کہ آپ کو معلوم ہے اعلان ہو گیا ہے کہ وزیراعظم پنجاب مریم نواز صاحبہ ہوں گی اور جو وزیراعظم اگلے امیدوار ہوں گے وزیراعظم پاکستان کے وہ میاں شبار شیف صاحب دوبارہ ہوں گے دیکھئے آپ کو معلوم ہے یہ تھرائس الیکٹڈ پرائم منسٹر رہنے والے میاں نوازشیو صاحب کا آخری سیاسی کیریٹ ہونا تھا ہونے فورس ٹائم پرائم منسٹر بننا تھا لیکن ان کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی ہمارے نون لیگی دوستوں کو یہ چیز سمجھ نہیں ہوگی وہ پچھلے کافی عرصے سے نصر جاوید صاحب سرال میڈا مجھے اور کئی ایسے جو نون لیگ کی اس اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کی پولیسی کے ناکد صحافی تھے ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے ٹویٹر پر ٹرول کر رہے تھے ننگی گالیاں عجیب و غریب قسم کی ٹویٹ سب کچھ کر رہے تھے ہم نے نہیں پلٹ کے جواب دیا ہم نہیں اس لیول پر گرے جہاں پر یہ گرے ہوئے تھے صحافی کا کام نہیں تھا وہاں پر گرنا ہمارا کام تھا ہم آپ کو خبر دیتے بتاتے کہ جو آپ کر رہے ہیں اس کا خمیازہ بھگتیں گے لیکن بارال ہمارے نون لیگی دوستوں کو لگتا تھا کہ ہم شاید یوتھی ہو گئے ہیں یا ہم اب جیسے ایک دور میں پی ٹی آئی والوں کو لگتا تھا کہ ہم مریم کے لفافے ہیں اب ہمارے نون لیگی دوستوں کو لگتا تھا کہ ہم ڈالروں کی چمک میں یوتھیے ہو گئے ہیں لیکن جو ہم کہہ رہے تھے ہوا وہی میاں نواشی صاحب کہ سیاسی کریئر کا ایک افسوسناک انجام سے دوچار ہوا میں اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں سے بھی کہوں گا کہ براہ میربانی اپنے سیاسی مخالفین سے اختلاف کیجئے ان پر تنقید کیجئے کھل کے کہیے کہ ہم ان کے مخالف ہیں ان کی ان پالیسیوں کے بیسے آپ کو وہ کرپ لگتے ہیں یا آپ کو وہ لگتے ہیں کہ ان کی پالیسیز ٹھیک نہیں ہیں وہ پاکستان کو ترقی کی راہ پر نہیں ڈال سکتے وہ معیشت نہیں چلا سکتے بلکل ان بریادوں پر آپ اپنے سیاسی مخالف کا ناکد رہیے ان سے اختلاف کیجئے ان کو ووٹ نہ کیجئے لیکن کبھی کسی سے نفرت مت کیجئے نفرت ایک بہت شدید جذبہ ہے کسی کو اپنا دشمن مت سمجھئے جگین کیلئے میں پاکستانی فوج اسٹیبلشمنٹ کا شدید ناکد ہوں لیکن میں نے کبھی نفرت نہیں کی ان لوگوں سے میں نے کبھی ان کو دشمن نہیں کہا حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ پاکستانی فوج کے سینئر جرنیل مجھ سے نفرت بھی کرتے ہیں مجھے اپنا دشمن بھی سمجھتے ہیں مجھے فارن ایجنٹ پتہ نہیں کیا کیا کچھ وہ میرے بارے میں کہتے ہیں گالیاں دیتے ہیں وہ ٹکیر یہ ان کا ضرف ہے ادھر میرا ضرف ہے تو برائے میربانی آپ بھی ضرف والے سیاسی کارکند بنیئے اپنے مخالف سے نفرت مت ہی لیے تو جیسے بھی ہیں میاں نوازشی صاحب سے آپ ضرور اختلاف کر سکتے ہیں ان پر آپ جس طرح چاہیں آپ کے الزام بھی لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے کرپشن کیجئے وہ یہ آپ کا سیاسی ایک بیانیاں ہو سکتا ہے آپ رکھی ہے لیکن جو فیکٹ سے وہ فیکٹس رہیں گے وہ حقیقتیں کوئی تبدیل نہیں کر سکتا میاں نوازشی صاحب نے اس ملک کے لیے ایٹمی دھماکہ کیا اس ایٹم بم کا دھماکہ کیا جس کی بنیاد ذلفکارلی بھٹو صاحب نے رکھی جس میزائل پروگرام کی بنیاد بے نظیر بھٹو شہید نے رکھی اس کا دھماکہ کرنے کا کردیٹ میاں نوازشی صاحب پر ہے باوجود تمام دباؤ کے انہوں نے ایٹمی طاقت بنانے کا اعلان کیا پاکستان کو اعلانی کا ایٹمی طاقت بنایا انہوں نے اس ملک میں موٹر ویز کا انفرسٹرکٹر کا ایک بڑا جال بچھایا انہوں نے میٹروز دیں موڈرن لائک روڈ ٹرانسپورٹ انہوں نے دی اس ملک کو اورنج لائن دی سی پیک کا کردیٹ ان کو اور آسف زرداری صاحب کو دونوں کو جاتا ہے کیونکہ آسف زرداری صاحب اس کی بنیاد رکھنے والے تھے اور میاں نوازشی صاحب اس کو ایکزیکیوٹ کرنے والے ہیں پاکستان میں دوہزار تیرہ کے بعد دہشت گردی کا انہوں نے خاتمہ کیا بجلی کا بہران تھا اس کا انہوں نے خاتمہ کیا بہت کچھ ان کے کردیٹ پر ہے لیکن دوہزار اٹھارہ کے بعد میرے کہ ہمیں دوہزار اٹھارہ وہ واحد الیکشن تھا جو پاکستان میں کوئی بھی سیاسی جماعت اپنے جسے کہتے ہیں گورنس کے موڈل کے پر جیتنے جاری تھی وہ پی ایم ایلن تھی لیکن وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے الیکشن چوری کروایا اور اس کا خمیازہ پاکستان نے بھگتا لیکن دوہزار اٹھارہ سے دوہزار چوبیس کے بیچ میں بہت ٹائم گزر گیا پلوں کے نیچے سے بہت پانی گزر گیا اب میاں نوازشی صاحب دوہزار سترہ اٹھارہ کا اپنا ڈیویلپمنٹ کا موڈل دوہزار چوبیس میں نہیں بیٹھ سکتے تھے کیونکہ ان کے اس موڈل کو تباہو برباد کر دیا میاں شباشی صاحب نے سولہ ماہ میں انہوں نے جس قسم کی حکومت کی فوج کے ساتھ مل کے اس نے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان تو پہنچایا پہنچایا انہوں نے نون لیگ کو تو بلکل دفن کر دیا اس چیز میں اور پھر میاں نوازشی صاحب کا یوں وطن واپس آنا اور آ کے فوج کے ساتھ مل کے اپنی جماعت کا کم بیک کروانے کی کوشش کرنا دراصل انہوں نے اپنی جماعت کو خود ایک زہر کا ٹیکہ لگا کے سلایا میاں نوازشی صاحب میں آج بھی ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں لیکن ان کا بنیادی جو انہوں نے غلطی کی وہ میاں شباشی صاحب پر اعتماد کرنا اور ان کی سیاست کو اپنانا تھا اپنی سیاست چھوڑ کر شاہد کا کان عباسی صاحب نے پچھلے دنوں بھی انٹریو میں کہا انہوں نے کہا میاں نوازشی صاحب آج کل جو سیاست کر رہے ہیں وہ میاں نوازشی صاحب کے دل کی سیاست نہیں ہے میں جانتا ہوں تو میاں نوازشی صاحب لیڈر ایٹیز میں نہیں بنے نائنٹیز میں بنے جب انہوں نے فوج کی سپرمیسی کے آگے مضاہمت کرنی شروع کی اس کے بعد وہ لیڈر بنے آپ دیکھیں ان کی بیٹی مریم نواز صاحبہ جب وزیرالہ پنجاب ہوں گی وہ بھی دوہزار سولہ کے بعد لیڈر بنی دوہزار سولہ کے بعد عملی سیاست میں آئی تب جب انہوں سبت نوازشی صاحب کا بیانیاں اپنا ہے یہ بیانیاں چھوڑنا میاں نوازشی صاحب کی سب سے بڑی سیاسی غلطی تھی امران خان صاحب کو نو اپریل کو نکالنا میاں نوازشی صاحب کی سب سے بڑی سیاسی غلطی تھی میاں شباش صاحب کو پرائم منسل بنا کر حکومت کانٹیلیو کروانا میاں نوازشی صاحب کی ایک اور بڑی غلطی تھی پھر فوج کے ساتھ ڈیل کر کے وطن واپس آ کر اپنے کیسز ختم سب سے بڑی میاں نوازشی صاحب کی سیاسی غلطی تھی مجھے ان کے اس طرح سے سیاسی کیریئر کے اختتام کا یقین مانی ہے دلی طور پر دکھ ہوا مجھے کسی بھی اپنے سیوڑن الیکٹیڈ پولیٹیشن کا سیاسی کیریئر ختم ہوتا نہیں پسند آتا ہمیں اچھا لگے برا وہ جیسا بھی ہو وہ ہماری عوام کے اندر رہا ہوتا ہے ہماری عوام کا منتخب ہوتا ہے اس کے سیاسی کیریئر کا افسوسناک انجام نہیں ہونا چاہیے لیکن میاں نوازشی صاحب کے سیاسی کیریئر کا یہ افسوسناک انجام ہوا ان کو گھر آج وہ رائے وینڈ میں بیٹھے ہوئے وہ آئے الیکشن لڑے لیکن جیسے تیسے ہمینے منتخب بھی ہوئے لیکن وہ پرائیم نیسٹر نہیں بن سکیں گے اپنی بیٹی مریم نواز صاحبہ کو صرف چیف منسٹر بنائیں گے اور اپنے اس بھائی کو دوبارہ سے پرائیم منسٹر بنا کے جا رہے ہیں جو ان کی سیاست کے خاتمے کا باعث بنا اس سب کے بعد نولی کا واپسی مجھے نہیں معلوم کیسے ہوگی ہوگی کبھی نہ کبھی لیکن مستقبل قریب میں نظر نہیں آتی جب تک عمران خان صاحب عملی سیاست میں موجود ہیں نون لیگ کا کم بیک اپ نہیں ہو سکتا اور نون لیگ نے اپنے آپ کو تباہ کرنے میں ان کو کسی کو بلیم نہیں کرنا چاہیے ان کو جسے کہتا ہے اپنی منجید چلے ڈانگ پھر ہو یعنی کہ اپنی چار پائی کے نیٹے دیکھیں کون ہے تو وہ میاں شباشی صاحب ہیں ان کی سیاست ہے ان کا طرز سیاست ہے ان کا بیانیاں ہیں آپ سوچئے ہیں نیا میاں نواشی صاحب کہاں پر جی ٹی روڈ پر دوہزار سترہ کے بعد ایک ریلی لے کے لاہور تک گئے جس میں جگہ جگہ پر انہیں تقریریں کر کے لوگوں کو شعور دیا کہ یہ پانچ غیر منتخب جج جاتے ہیں اور کروڑوں عوام کے منتخب وزیراعظم کی مینڈیٹ کی پرچی پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں اور آپ کے ووٹ کو عزت نہیں دیتے یہ فوجی جرنیل کون ہوتے ہیں آپ کے ووٹ کو عزتہ دینے والے یہ غیر منتخب لوگ اس بیانیے کو نیا شباشی صاحب نے تباہ و برباد کر دیا پہلے جنرل کمردد باجوا کو ایکسینشن کا ووٹ دلوا کے اور پھر وہ پشلے دنوں آسما شراجی صاحبہ جو انہوں نے انٹرویو دیا اس پر نے کہا کہ نہیں ہمارا ووٹ کو عزت دینے کا بیانیے کا مطلب یہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو سے ہماری بڑا تھی کہ جس ووٹر نے ہمیں ووٹ دیا ہے اس کے کام کر کے اس کو عزت دو یعنی کہ ہم جرنیلوں اور ججو سے عزت نہیں مانگ رہے تھے عوام کے مینڈیٹ کی تو یہ سب کچھ کر کے نون لیگا جس جگہ پہ اس گڑے میں جا کے گری اور میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کو یہ کمزور مینڈیٹ ملنے میں میاں شباشی صاحب کا مرکزی کردار ہے آپ دیکھئے سٹرانگ پی ایم ایل این شباشی صاحب کو سوٹ نہیں کرتی کمزور پی ایم ایل این شباشی صاحب کو سوٹ کرتی ہے دو ہزار بائیس میں عمران خان کو گرا کر ایک اتحادی اور کمزور پی ایم ایل این تھی تو میاں شباشی صاحب پرائی منسٹر بنے دو ہزار سترہ میں جب میاں نوازشی صاحب کو جھوٹے مقدمات میں نکالا گیا تو میاں شباشی صاحب پرائی منسٹر نہیں بنے تھے پی ایم ایل این تب بھی سٹرانگ تھی میاں نوازشی صاحب نے شاید کھاکا نوازشی صاحب کو پرائی منسٹر بنایا تھا جب کمزور رہے گی کچھ پلے نہیں بچا تو میاں نوازشی صاحب نے شباشی صاحب کو پرائی منسٹر بنانے کے علاوان کو بس چارہ نہیں تھا اس لئے اس انتخاب میں بھی یہ چیز ذہن میں رکھتے ہوئے میاں شباشی صاحب نے یہ یقینی بنوایا کہ نون لیک بہت محدود سیٹیں جیتے تھے نون لیک پاس منڈیٹ نہ ہو جب منڈیٹ نہیں ہوگا تو میاں نوازشی صاحب پرائی منسٹر بھی نہیں بنیں گے اور میری دوبارہ سے لاٹری نکلے گی اور وہ دوسری دفعہ پرائی منسٹر بن گئے حالانکہ نہ اس طفعہ پچھلی دفعہ وہ ڈلیور کر سکیں گے اور نہ ہی اس طفعہ وہ زیادہ لمبا سروائب کر سکیں گے یہ جو حکومت بنی ہے یہ بنی ہی گرنے کے لیے ہے اب یہ آپ کی قسمت ہے کہ یہ جب گرے گی تو کیا نیا انتخاب ہوگا یا ملک میں مارشلہ لگے گا بہرحال اب ہم آتے ہیں جو ہماری کل سے مختلف لیگی ذرا ایسے باتیت ہو رہی ہے تو اس میں جو فیکٹرز ہمیں نون لگی میری چار رہنماؤں سے بات ہوئی تو جو ان چاروں کی گفتگو سے جو میں نے پوائنٹس نکالے کہ کس بنیاد پر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نون لگ الیکشن ہاری اور میاں نوازشو سب کے اس کا اختتام ہوا اس سیاسی کیریئر کا ایک افسوسناک اختتام ہوا ایک تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو مہنگائی فیکٹر تھا اس نے ہمارے ساتھ وہی کیا جو پیپس پارٹی کے ساتھ دو ہزار تیرہ میں لوڈ شیڈنگ نے کیا تھا ان کا مہنگائی بہت زیادہ ہوگی تھی ناقابل برداشت تھی اور ہم ہنکوں میں جاتے تھے لوگ ہمیں بہت باتیں سنتے تھے دوسرا ان کا یہ کہنا ہے کہ نون لیک کیونکہ مزامتی بیانیاں کھوٹ چکی تھی تو وہ عمران خان صاحب نے جو ایک بیانیاں کھڑا کیا سائیفر کے اوپر اس کو کاؤنٹر کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہی اور اس نے لوگوں کو بہت زیادہ اپیل کیا اس بیانیاں نے اور اس سے بہت زیادہ لوگ عمران خان صاحب سے انسپائر ہوئے کیوں کیونکہ پاکستان ایک اس کی وجہ سمجھ آتی ہے ہم ایک ترقی پذیر قوم ہیں ترقی پذیر قوموں کی ایک جسے کہتا ہے نا ایک بڑی انفورچنٹ چیز ہوتی ہے ان کے ساتھ کہ وہ ہمیشہ خود پر رحم کھاتے رہتے ہیں سلف پیٹی سٹیٹ میں زندہ رہتے ہیں اور ان کو باغی بڑے اپیل کرتے ہیں کہ کوئی باغی آئے جو ہمارے لیے لڑے ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے وہ کبھی اپنی کورس کریکشن نہیں کرتے اپنا اتصاب نہیں کرتے اپنی درست نہیں کرتے صرف وہ باغی کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی باغی آئے ان کے لیے لڑے اور ان کی قسمت بدل دے یہ ہی پاکستان میں ہوتا ہے تو اس ترقی پذیر قوم کو عمران خان کی صورت میں ایک باغی نظر آیا جو امریکہ کو للکار رہا تھا فوج کو للکار رہا تھا تو یہ اس کے پیچھے کھڑی ہوگی کون پھر جو جس انداز میں عمران خان صاحب کو سزائیں دلوائی گئیں اس نے بھی لوگوں کے اندر بہت غم و غصہ پیدا کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس طرح سے ملک کا نظام انصاف چلتا ہے یہ چیف جسس قاضی فائزہ نے اتنا زیادہ لوگوں کو ڈسپوائنٹ کیا کہ ان کے اندر عدلیہ نے اس طرح کی سیاسی انجینئرنگ میں استعمال ہو رہی ہے اتنی بلیٹنٹ دو در اتھارہ کے بعد اب لوگوں کو امید تک چیف جسس قاضی فائزہ کے اندر نہیں استعمال ہوگی تو اس سے بھی بددر نکلے تو وہ بھی لوگوں کے لیے بہت ایک شاکنگ تھا لوگوں نے دیکھا کیا ہو رہا ہے پھر اس کے اوپر نون لگی رہنماؤں کا یہ ماننا ہے کہ جس انداز میں عمران خان صاحب کو سزائیں دلوائی جا رہی تھی ہمیں اس سے خود کو ڈسٹنس کرنا چاہیے تھا کہ یہ فوج جانے عمران خان جانے انہی کا لایوہ بندہ ہے وہی اب اس کو کاٹ پیٹ رہے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے لیکن ہم لوگوں نے اس کے ساتھ الائن ہو کے لوگوں کی نفرت کا روح مزید اپنی طرف موڑا پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تاثر نون کے لیے بہت نقصان دے ثابت ہوا کہ نون اور فوج اب مل کے ملک میں اگلا سیٹ اپ ٹیار کرنے ہیں پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ میاں نواشی صاحب بہت تاخیر سے وطن واپس آئے عمران خان صاحب نو اپریل کے بعد سے اپنی انتخابی مہم شروع کر چکے تھے اور میاں نواشی صاحب آئے بہت لیٹ اکیس اکتوبر کو دوہزار تئیس کو آئے واپس جبکہ عمران خان صاحب ان سے ڈیڑھ سال پہلے سے انتخابی مہم چلا رہے تھے اور وہ اپنی انتخابی مہم مکمل کر کے جیل گئے تھے اس کے بعد انتخابی مہم ان کی پہلے سے کھڑی ہو چکی تھی اب تو ان کا صرف مظلومیت کا کار تھا جو اس کے بعد کا تھا تو اپنی پاپولر ویو وہ کھڑی کر چکے تھے اس پاپولر ویو کو وکٹم کا ایک کارڈ ملا اور اس پاپولر ویو نے اڑا کے رکھ دیا پھر وہ نے کہتے ہیں کہ ہم منشور ٹائم پر نہ دے سکے ہماری ناکامی تھی ہم الیکشن مہم ٹائم پر شروع نہ کر سکے ٹک ٹو کی تقسیم میں جو فوج کے مشروع اور سب کچھ چلتا رہا اور اس میں جس طرح وہ کہتے ہیں کہ فیصلہ بار ڈیویجن میں ہم نے فوج کے اور میاں شباش سب کے کہنے پر بہت سے اتنے لویل لوگوں کو ٹکٹ نہ دیا جس میں طلال چودری صرف صرف فیرست ہے اس چیز نے بدل کیا نون لیگ کے ووٹر اور سپورٹر کو فیصلہ باد جیسے کی سٹی میں پنڈی میں ٹیکسلا میں جو ہم نے غلام سرور سے ایڈیسمنٹ کی دوسری جگہوں پہ جو ہم نے کیا اس نے نون کو بہت زیادہ نقصان دیا کہ یہ تو نون کے پلے ہی کچھ نہیں ہے تو یہ وہ چیزیں تھی جنہوں نے ایلٹی میٹلی ایک آپ کہہ لیں کہ یہ اتنا کچھ اکٹھا ہوا کہ یہ دیکھر نون کے اوپر اتنا بوجھ بن گیا کہ نون اس کے بوجھ تلے دب گئی اب آ رہی ہے کہ جب میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا تو یہ شباشیر صاحب کیا آپ کو نہیں لکھتا کہ یہ ذمہ دار ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ بس وہ بہر ذمہ دار تو صحیح لیکن اب میاں نوازشیر صاحب کا تھا کہ انہوں نے وہ بیانیاں بائی کیا میاں نوازشیر صاحب نے لندن میں آنے سے پہلے اکاؤنٹیبیلٹی کی بات کی تو شباشیر صاحب بھگے مانگے لندن فوراں پہنچ گیا انہوں کو جا کے منع کیا کہ آپ یہ بات نہیں کریں گے جرنیلوں کی اکاؤنٹیبیلٹی کی تو وہ کہتا ہے کہ میاں نوازشیر صاحب تب نہ مانتے کہتا ہے کہ نہیں مانتا میں تو اپنے سموک کف پر قائم ہوں انہوں نے کہا پھر وہ بیانیاں تھا ہی نہیں ہمارے پاس کچھ کیا کرتے ہم آ کے اور پھر آپ دیکھئے کہ اب ہم آتے ہیں ملٹ اسٹیبیشمنٹ کے جو لوگ ادھر ادھر باتیں کر رہے ہیں ایک تو ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں ہم کیا کرتے ہم نے تو کیسٹ بھی ختم کروا دیئے نون نے مہمی نے صحیح تینا چلائی اب ہم ووٹر بھی ان کا ہم ان کو گھرزل آ کے دیتے دوسرا ان کا یہ کہنا ہے کہ دیکھئے یہ بات اب ملک میں موروسی سیاست ویسے نہیں چل سکتی تھی تو نون لیک ایک آؤٹ ڈیٹڈ پولٹکس کر رہی تھی ایک طرف پی ٹی آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور سوشل میڈیا اور کیا کا ٹولز یوز کر رہی تھی دوسری طرف نون لیک وہی گھر کے لوگوں کی جماعت بنی ہوئی تھی ان کو چاہیے تھا اب نئے چہرے آگے لاتے یہ بھی نون چہرے آگے لاتے لائک نون لیک انڈیا صرف چار پرسنٹ نوجوانوں کو ٹکٹ دیئے ان سے زیادہ تو پھر بس پارٹی نے دے دیا نو فیصد ٹکٹ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں کاسٹ کرتی ہیں پھر الٹی میٹلی تو ہم تو کلیر تھے ہماری ویسے بھی شیوارشی صاحب سے بنتی تھی اور شیوارشی صاحب ہمیں کہتے بھی تھے کہ میں تو کہتا ہوں لیکن مینو آشد نہیں سنتے تو دیکھیں پھر اور تیسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ آگے جس طرف ملک جانا تھا یہ اس سب کے ساتھ یوں نہیں جا سکتا تھا آگے تو اب ایک لحاظ سے یہ سیاست کی اوور ہالنگ ہو رہی ہے اور اس اوور ہالنگ میں آپ دیکھیں گے کہ بہتری برامد ہوگی تو دیکھیں بات بڑی سادہ سی ہے یہ بہتری کیا ہے یہ بہتری یہ ہے کہ پنجاب کے دو کیس سیاستدانوں کا فوج نے خاتمہ کر دیا اس سیلیکشن ایک میاں نواشد صاحب کی سیاست کا خاتمہ کر دیا اور دوسرا عمران خان صاحب کو جیل میں ڈال کے ان کا اس الیکشن میں کیریر ختم کر دیا یقیناً عمران خان صاحب واپس آئیں گے لیکن کمت کم اس الیکشن میں ان کو انہوں نے روک لیا اور ایک انپاپولر لیڈرشپ کے ذریعہ اب وہ ایک حکومت ملانے جا رہے ہیں وہ انپاپولر لیڈرشپ فوج کے انگوٹھے کے نیچے رہے گی اب ایس ای افسی عملی طور پر راج کرے گی اور تمام سیاستدان ای ای افسی میں ایک نوکر کی طرح بیٹھے ہوں گے اور آرمی چیف کنگ میکر بھی ہوں گے ڈسین میکر بھی ہوں گے یہ ہوگی پاکستان کی اگلی سیاست اور یہ اب پاکستان آنے والے دنوں میں بھگتے گا تو یہ سب کچھ ہوا آپ کو معلوم ہے فیصل وارڈا صاحب کافی دن پہلے کہنا شروع ہو گئے تھے کہ گو نواز گو کا نالا لگ چکا ہے اگر نواز شریف نے مریم نواز کو چیف مینسٹر بنوانا ہے تا پھر وہ خود پرمینسٹر نہیں بنے گے اور منوان وہ ہی ہوا فیصل وارڈا صاحب باتیں کھلے ہم بولتے ہیں تو وہ کسی کے بحاف پر بولتے ہیں ان کو وہی نہیں نازل ہوتی وہ بوٹ لے کے ٹی وی ٹاک شوز میں جاتے ہیں آپ کو پتا ہونے چاہیے وہ کہاں سے ان کا تعلق ہے اور ان کی بات پوری ہوئی جو انہوں نے کہی تھی یعنی کہ فوج نے میاں نواز شریف صاحب کو بتا دیا تھا کہ آپ اب نہیں آگے اگر مریم چیف مینسٹر بنانی ہے اور شاید میاں نواز شریف صاحب ایک باپ کی طرح وہ شاید اب واپس آئے بھی اسی لیے تھے وہ کسی طرح سے اپنا پی ایم ایم ان کا روائز کر کے اپنی بیٹی کو سیاسی جانشین نہیں منتقل کر سکیں لیکن بمشکل وہ بیٹی کو چیف مینسٹر بنوا سکے اور ان کو اس طرح جانا پڑا اور میرے خیال میں نواز شریف صاحب نے اب بھی وہ جو 62 سیٹوں پر وکٹری سپیچ دی ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ فوج کا دباؤ تھا کہ آپ جائیں سپیچ کریں ورنہ پھر مریم نواز بھی چیف مینسٹر نہیں ہوگی اور فوج کا ہی دباؤ تھا کہ شہباز شریف صاحب کے نام کا اعلان کریں ورنہ پھر ہم کوئی نام دیں گے تو پھر مجبوری میں میاں نواز شریف صاحب نے میاں شہباز شریف صاحب کا نام دیا تو یہ بڑا ہی افسوسناک کیریئر کا اختتام ہے میاں نواز شریف صاحب کا لیکن یہ نون لیگ کے دوستوں کو سوچتا تھے یہ کہ آپ بھی ملٹری اسٹیبشمنٹ کو سے ذمہ دارنا میاں شہباز شریف صاحب جنہوں نے یہ سب کچھ کیا اور میاں نواز شریف صاحب کا اپنا بھی قصور ہے کہ انہوں نے میاں شہباز شریف صاحب کی سیاست کو ایڈاپٹ کیا خیال رکھی اللہ حافظ